گولکٹیپ کارکم کے سبی درشکوں کے اوپر بھوگان شیحری کا ماہ لکشمی کا ماہ بگلا مکھی کا آشروات اور کپیدستری ہمیشہ بنی رہے آپ سبی کا کلیان ہو آئیے جانتے ہیں کیا کہتی ہے آج کے دن قسمت آپ کی کیسا رہے گا آج آپ کا دن کیسی رہے گی آجات کہ ستاروں کی چال گرہوں کی چال آج کے دن کو اچھا بنانے کے لیے شب بنانے کے لیے کیا کریں ان سب پہ چرچہ کریں ساتھ ہی جانیں گے ایسا پار منتر جو کرے گا کسی بھی اُلجھن کو سلجھانے میں آپ کی مدد تو شروعات کرتے ہیں آج کے دینک راشی پھل کے ساتھ میں راتھم جو راشی وہ ہے میش راشی میش راشی والی جو ہمارے درشک ہیں آج کا دن تھوڑا سا چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ مل کر کوئی نیا کام کرنے کا یادی موقع ملے تو اس موقع کو چوکیے گا بزنس میں آج بہت سی جگہ ایسا ہوگا جہاں آپ کو لگے گا کہ پروفیٹیبل سودے ہو رہے ہیں ان کو پہچانیے گا ان کو کیش کیجئے گا آج کے دن کے سوالتا کے لیے کیلے کے پودے کی پوجہ کیجئے گا آگلی جو راشی وہ ہے ورشب راشی جس کام کو آپ کافی سمیے سے پورا نہیں کر پا رہے تھے وہ کام آج آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا آپ کے اندر جو ساہا سے جو شمتہ ہے وہی شمتہ وہی ساہس وہی اینرڈی آج آپ کو سفلتہ کے دوار پر اللہ تیوی دکھائی دے رہے ہیں آج کے دن کے سفلتہ کے لیے پکشیوں کو گہوں چاوالا وشی کھلائے گا آگلی جو راشی وہ ہے میتھن راشی آج من میں کوئی چنتہ ہو ویاکولتہ ہو بیچینی ہو اس سب چیزیں آج آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں لیکن ان کے کارن آپ گھر پہ مت بیٹھ جائیے گا جو بھی آج آپ نے پلان کر رکھا ہے کام کے بارے میں سوچ رکھا ہے وہ کام پورے جرور ہوئے راج جو بھی آپ کے سامنے جیسی بھی سیچویشن آئے ہارڈ سیچویشن ہو کٹھن پرستتیاں ہو جو بھی ہو ایتھا سمبھاؤ کھلا من رکھئے گا لچیرہ ویبھا رکھئے گا رو بھوگان کا نام لیجئے گا نشد طور پر سوہلتہ آم لے گا آج کے دن کے سوہلتہ کے لئے بیل کو پالا کبھشی کھلائے گا دن اچھا بسرے گا پاندی جی آگے کی راشیوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک درشک ہمارے ساتھ جڑی ہے سپنا جی ہیں بی کانیر سے ان کے جن کی تاریخ ہے چوبیس دس انیس سو تیران میں ان کے جن کا سمجھ ہے سبح کا دس بجے کا سپنا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے مجھ کا رکھر میں اپنا سوال کیجئے ہلو جی سپنا جی اپنا سوال کیجئے ہاں پاندی جی پرنام شباہ شروعہ جیشی کشنا بیٹا ہاں میں سپنا رہی ماں بول رہی ہوں جی بیٹا بتائیں ہاں میں سپنا رہی ماں بھی بول رہی ہوں سپنا ساتھی کے بارے میں بھوٹنا ہے آچھا ابھی کچھ کرتی ہے بچی دیکھئے سپنا جی آپ کی جو بچی ہے سپنا کی بارے میں بتا رہے ہیں ماتا جی آپ کی بچی کی جنمکلی کے اندر گرو کی مادشاہ شروع ہوئی ابھی تیس جون دو جار سولہ سے ابھی جون کے مہینے سے تین چار مہینے پہلے اچھا سمجھ شروع ہوئے اس سے پہلے راہو کے اٹھارہ سال کی مادشاہ تھی جو ختم ہوئی اب گرو کی مادشاہ ماف کیجے گا گرو کی مادشاہ اس بچی کو شروع ہو چکی اس کے جیون کا سروسسٹ سمیں لیکن اس کی بچی کی جنمکلی میں دو سمجھاں ہیں پہلی سمجھا یہ ہے کہ اس کے جنمکلی کے اندر شکر گرہ جو ہے وہ نیچ کا ہے دامپتے گھر کا جو سوامی ہے شکر وہ نیچ کا ہو کے بیٹھا ہے نشت طور پر دامپتے سکھ میں کمی کر دیتا ہے تو یہ دی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی کا بیوہائی جیون سکھ میں رہے تو ایک تو یوگ گے لڑکا ڈھونڈیے گا آچارے سے کنڈلی ملا کے اس کے بعد میں شادی کیجئے گا ایک پنہ رت نے اس کو ہمیشہ کے لیے پہنا کے رکھیے سیدھے ہاتھ میں پنہ رت ہمیشہ پہنا کے رکھیے سونے کے اندر بودھوار کے دن ہر بودھوار کو نیمیت روپ سے گو سیوہ کرے ہر شکروار کو چھوٹی کنیاو کو کو کچھ نہ کچھ گفٹ دے سکتا ہی شکروار ایسا کرے نشت اور پی اگلے چھے مہینوں میں اس کے بیوہا کا یوگ بنے گا اس میں کوئی دورائی نہیں سورے نیچکہ نہیں میں تو سورے بھوگان کو جلوہ وشی چلائے تو درشکوں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے اور کوئی سمسیا ہے اور اس کا آپ سمادھان جاننا چاہتے ہیں ہم سے تو ابھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے سٹوڈیو نمبرز پر جو کہیں لگاتار فلاش ہو رہے ہیں پنڈی جی ابھی کے لئے ایک اور درشک ہمارے ساتھ جڑے ہیں سنیل جی ہے جائپور سے جو کہ اپنے بھائی شیو پرکار جی کے لئے جاننا چاہتے ہیں شیو پرکار جی کی جنب کی تاریخ ہے تیرہ چار انیس واسی اور ان کے جنب کا سمیہ ہے صبح کا تین بچ کر پیتالیس منٹ کا سنیل جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے مجھ کر کر میں اپنا سوال پوچھئے پنڈی جی لگتا ہے کہ ان کا سمپرک ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے کچھ تقنیکی کارڈوں کے چلتے ہوئے وہ اپنے بھائی شیو پرکار جی کے لئے جاننا چاہتے تھے کہ ان کا آنے والا بھاوشی کیسا ہے اور بہت سے پریاس کرنے کے بعد بھی ان کے کام بن نہیں پاتے ہیں دیکھیں سنیل بیسک پرابلم جو ہے آپ کی بھائی کی جرمکنڈی میں سیدھر کال سرب دوش ہونا ہے سپتم بھاو میں سیونتھ ہاؤس میں منگل شنی گرو راہو چار گرے ایک ساتھ بیٹھے ہیوی مانگلک ہیوی مطلب کوئی دبل مانگلک ٹیبل نہیں چوبل نہیں جس کو ہزار سو گناہ لاک گناہ کیا اتنا ہیوی سٹرانگ مانگلک خورس کو پھے منگل شنی گرو راہو راہو منگل ساتھ ہوتا ہے تو انگارہ کی یوگ بنتا ہے راہو گرو ساتھ ہو جاتا ہے تو چنڈال یوگ بن جاتا ہے اس بچے کی جنم کنڈی بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کے کنڈی ہے منگل شنی کی شانتی کروائیے کال سرب دوش کی شانتی کروائیے ویدھی ویدان سے اس کے بدھ گرہ کی چونکہ آیوستان کا جو سوامی ہے بدھ وہ نیچ کا ہے بڑھ ہی وکٹ گرہ ہیں پورا اپچار کروائیے گا سنجے جی ہوں کوٹا سے انگی جنم کی تاریخ ہے 18.4.1981 انگی جنم کا سمیہ ہے سبح کا 4 بچ کر 30 منٹ کا سنجے جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے مجھ کر کر میں اپنا سوال پوچھئے مجھے میرا ویپار ہوگی رہا ہے پوچھنا ہے کیا ویپار کرتے ہیں میٹیشن کا کرتا تھا دو تین ساتھ سے کچھ بھی نہیں کر پا رہا نوکری کرتے تھے نہیں نہیں خود کا بند ہوگی ہو دیکھیں سنجے بیٹا ویسے اگر دیکھا جائے تو آپ کی ہورسکوپ میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں سمسیا کیا ہے آپ کی جرمکولی میں بدھ گرہ جو ہے وہ نیچ کا ہو کے بیٹھا ہے دماغ پہ سوچ پہ ویچار پہ کوئی گرہ نیچ کا ہوتا ہے تو وہ نکار آتما پر نام دینے لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو نیڑنے ہیں آپ کی جو سوچ سمجھدار ہوتے ہوئے بھی جیون میں کئی بار آپ گلت نیڑنے لے لیں گے بہت بار سورے اچھکا ہے منگل سوگ رہی ہے اگر آپ خود کا ویپار کریں تو اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ آپ کے ویپار میں آپ کو سفلتا ملے گی سب کچھ اچھا ہے لیکن جیون میں چلتا تو سب کچھ دماغ سے ہے اپنی سوچ سے ہے you have to be positive اپنا کام شروع کیجئے واپس ایک بار پھنے اپنا کام شروع کیجئے ایک تکونا رتن کا تکونا مونگا آتا ہے ٹرائنگل مونگا جس کو بولتے ہیں سوچائے رتھی کا سیدھے ہاتھ میں آنامی کا انگلے کے اندر دھارت کرے چاندی اس کے ساتھ ساتھ میں ہر منگلوار کو سندرکان کا پارٹ شروع کرے نوراتری سے شروع کیجئے گا نیم باندی آپ کے کنڈی بہت اچھی ہے آپ کی سوچ کی بات ہے اگر آپ آپ کی سوچ کو پوزیٹیو کر لیں گے تو آنے والے سمیہ میں آپ ایک سفل ویپاری بن سکتے ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں میرا ماننا ہے کہ اس وش کے آنتی آگلے سال کی شروعات میں جو بھی یہ ویپار شروع کریں گے آگلے چار سال اس ویپار کے اندر ترقی ہوگی اس میں کوئی دورائی نہیں پنڈی جو پی کے لئے ایک اور درشک ہمارے سا جڑی ہے بھیلوارا سے درگیش ناندنی چی ہے ان کے جنب کی تاریخ ہے گیارہ تین انیس سو اٹھتر ان کے جنب کا سمیہ سبہ کا ساتھ بجے کا درگیش ناندنی چی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس کارکرم اپنا سوال پوچھئے جیشی کشنا صاحب پرنڈی جی پہلے پہ آپ سے ایک بار بات ہوئی میرے سال بر بہل ہیں جی بتائیں بیٹا تو میں نے پوچھا تھا کہ میرا سباری سرویس یوگ ہے یا نہیں تو اس کے لئے آپ نے کچھ بتائیں اور ایک بھی پوچھا تھا میں نے کہ میں نے میرے پرے پر میرے بسائلیوں کا بیٹس پر رکھا جیدہ جیان دیکھتی آپ پڑھائی میں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں بیٹا آواز کٹ رہی واپس ایک بار پرشن پوچھئے میرے کو میرے پروشے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میں اپنے بیزنیس میں پیان دے ہوں یا میرا سرکری ہو پر میں کوئی اور ہے کیا بزنیس کرتی ہیں گھر پہ ساریوں کا بزنیس شروع کر رہا تھا ساریہ رکھنا کیے میرے گھر پہ اچھ ٹھیک ٹھیک ہے بیٹا ایسا ہے درگیش آپ کی زنم کلی میں جیسے ہم نے کہا تھا آپ کو پہلے کہ ابھی اپریل دو جار سولہ سے آپ کو سورے کی مادشہ شروع ہو چکی ہے آپ کی زنم کلی میں سب کچھ اچھا ہے ایسا نہیں کہ کوئی چیزیں خراب ہیں سرکاری نوکری کے یوگ تو کم بنتے ہیں لیکن اپنا ویپار کریں یا دی آپ خود کا کام کریں تو نشید طور پہ آپ کو سفلتا پرابت ہو سکتی ہے کپڑوں سے ریلیٹیڈ ہوا اسپیشلی فینسی آئٹم جو ہوتے ہیں لیڈیز سے ریلیٹیڈ جو ہوتے ہیں کاسمیٹک اور اس طرح کی لائن جو ہے وہ آپ کو کافی سوٹ کرتی ہے آرٹ ویشل جویلری وغیرہ جو ہے وہ رکھی یہ بھی لائن آج کل کافی مہیلاؤں کو سوٹ کرتی ہے اسپیشلی آپ کے لئے کافی سوٹ کرتی ہے آپ کی جنمکنلی اچھی جنمکنلی میں کوئی پرابلم نہیں لیکن جو سب سے بڑی پرابلم ہے دو چیزیں ہیں ایک تو آپ کی جنمکنلی میں بدھ نیچ کا ہے کوئی گرہ نیچ کا ہوتا ہے تو نکاراتمک پرنام دیتا ہے آپ کے لگن میں آپ کے دماغ میں چار گرہ ایک ساتھ بیٹھ ہیں شکر کےتو چندر اور بدھ بدھ نیچ کا ہو گیا تین گرہ اچھے سنکیت دے تو ایک گرہ آپ کو واپس پیچھے کر دیتا ہے تو یہ یوٹرن والی جو چیز اس کو مت کرا کری پوزیٹیو رہی ہے اور اپنے ویپار کے اندر دھیان دیجئے آپ جو کام کر رہی ہیں وہ بھی اتنا اچھا کام ہے کہ زیون میں آپ کو کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا پڑے گا ہمارا شبہ آشیرواد آپ کے ساتھ سال میں ایک بار آپ کو وزن کے برابر گھڑ کا دان کرنا ہے اور بدھوار کو گھڑپتی بھگوان کو جل کا عرد پردان کرنا ہے جیسے اپن سورے بھگوان کو دیتے ہیں ویسے گھڑپتی کو جل کا عرد پردان کرنا ہے سبتہ میں ایک بار منگلوار کے دن سندرکان کا پارٹ کرنا ہے نشیط طور پر آنے والے کچھ مہینے آپ کے زیون کے لیے ٹرننگ پائن سابط ہو سکتے ہیں پردان جی ابھی کے لیے ایک اور درشک ہمارے ساتھ جڑی ہے لیلیتا جی ہیں دو سا سے جو کہ اپنے پتر ابھیشک کے لیے جاننا چاہتی ہیں ابھیشک کی جن کی تاریخ ہے انتس چار دوزار ایک اور ان کے جن کا سمیہ ہے رات کا ایک بجے کا لیلیتا جی آپ کا بہت بہت سوگت ہے ہمارے اس کا رکرم اپنا سوال کیجے لیلیتا جی اپنے ٹی وی کا وولیوم زرہ کم کر لیجے جیسری کشنا پڑھنے بھی جیسری کشنا میں ہی اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہ جاتی ہوں انتس کی رات ہے یا تیس کی صبح ہے اٹھائیس کی رات ہے انتس کی صبح ہو گئی جی بیٹا ابھی کیا کر رہا ہے بچہ وہ دس وی کلاس میں پڑھتا ہے اس کا من نگ لگتا پڑھنے میں وہ بلکل بھی نہیں بیٹھتا چھیک ہے بیٹا دیکھو لیلیتا آپ کے بچے کی جنم کنلی بہت اچھی ہے ایک گریڈ والی ہم اس کو کنلی بولتے ہیں شکر اچھکا ہے اس کی جنم کنلی میں نوکری ویپار کے گھر کا سوامی شکر اچھکا ہے بہت سفل ویکتی بنے گا جیون میں اچھ پد کے اوپر پہنچے گا سورے اچھکا ہے سورے بودبود آدیتی یوگ اس کی جنم کنلی کے اندر ہے گاڑی، گھوڑا، بنگلہ، جمین، جائدات ہر طرح کا سکھ اس کی جنم کنلی میں ہوگا شنی مطراشی میں ایڈوکیشن کے گھر میں بیٹھا ہے گرو کے ساتھ میں ٹیکنیکل سائیڈ میں انجینئر، ڈاکٹر بن سکتا ہے وکالات میں نام کر سکتا ہے بہت اچھے گرہ ہیں اس کے لیکن اس بچے کے ساتھ سمسیا کیا ہے تو کالسرب دوش ہے سب دوش ہونے کی کارن اس کو جیون میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی دو سو پرسنٹ محنت کرے گا تب جا کے اس کے سو پرسنٹ آئے گی ایک بار ویدی ویدان پروا کالسرب دوش کی اجین جا کے شانتی کروا دینا کسی بھی پرکش کی پنچمی تھی کو گرو کی مادشہ راہو کا انتر چل رہا ہے پچھلے دو سال سے جیسے میں نے کہا سرپ دوش ہے راہو مطلب سام اسی طریقے سے اس کی نیچر اس کی پڑھائی سمیں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے گا یہ پیرڈ ختم ہوگا اگلے وش جولائی دو جار سترہ اس کے بعد شنی کی مادشہ شروع ہوگی اس کے جیون کا اس کے کیریئر کا اس کے پڑھائی کا سروسسٹ سمیں آپ چنتہ مت کیجئے بچے کی کھولی بہت اچھی ہے ہر ایک اپڑے خوب پرنائیے ہر ای سبجی خوب کھلائیے گنیش بھگوان کی ارادنا کروائیے باقی سب کچھ اچھا ہے تو جلی درشکوں بھی کلا کے بڑھتے ہوں جان لیتے ہیں کہ آج کیا کچھ خاص ہے کرک سنگھ اور کنیراشیوالے جاتکوں کے لیے کرک راشیوالے جو ہمارے درشک ہیں آج کے دن آپ کو جتنے بھی آپ کے کارکم ہیں ان کو ستگیت کر کے اپنے فانیشل سیکٹر کو سفل بنانے میں جڑ جانا چاہیے کیونکہ آج آپ کو من کے حضاب سے دھن کا لاب ہو سکتا ہے اور نیم ماندی ہے کہ آپ کا جو جیون ساتھی ہے مہیلا پروشیو بھی آپ کا جیون ساتھی ہے اس کی باتوں کو کبھی گوھر سے سننے سمجھنے کی بھی عوشتہ ہوتی ہے ایسا نہیں کہ وہ بول رہا ہے پھالٹو کی بات ہے سنو سنیے سمجھیں آج کے دن کی سفلتہ کے لئے وشنو مندر میں اتر چڑھائی گا اگلی جو راشی وہ سنگ راشی اگر آج آپ جوش دکھاتے ہیں کچھ کر دکھانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو نشت اور پہ سفلتہ آپ کے قدموں کو چھو گے گی پرشانیوں کا مقابلہ کر کے بھی جنگ جیتی جا سکتی لکش بپراب کیا جا سکتا ہے صرف آویش پر سیم رکھنا چاہیے آج کے دن کی سفلتہ کے لئے کسی چھوٹی کنیا کو کچھ میٹھا کیوانے اگلی جو راشی وہاں کنیا راشی آج آپ میں بہت اینرڈی رہے گی صرف اپنے من کو کنٹرول میں رکھئے گا ادھورے کام جو ہیں ان کے آج پون ہونے کے یوگ ہیں اپنی چھوی پر آپ کی جو پرسنلٹی ہے اپنے آپ پر آج تھوڑا سا کنسنٹرٹ کیجئے اور باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر دھیان لکھ دیجئے گا آج کے دن کی سفلتہ کے لئے گو ماتا کپالا کھلائے گا دن اچھا کچھ دے گا